صلو اللہ علیہ وسلم اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک نا پسندیدہ ہے دیکھیں اب اتنی سمجھ ہم میں ہونی چاہیے کہ کون سی عادت پسندیدہ ہے اور کون سی عادت نا پسندیدہ ہے لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو یہ مخلوق سے حیاء کہلاتا ہے دیکھیں اب بات ہے باہیا اور ایک اچھے ماحول کی اب جو ماحولی برا ہے اب جس ماحول میں ڈانسنگ پارٹیاں جو ہوتی ہیں بے پردگیاں جو ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں کو مطلب مازاللہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جہاں مطلب یہ چیزیں بڑی ہی رچی بسی ہوتی ہیں اور اس معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اب اس فیملی کا یا اس کمیونٹی کا وہ جیسے کہ اگر کوئی کلچر بن چکا ہوتا ہے تو اس کو خیر آپ ریلائز کر سکتے ہیں یہ بھی تو ایک ماحول ہے نا اب وہاں کیا حیاء کیا بات کریں گے جہاں مطلب کہ بے باقی کے ساتھ مرد اور عورت اجنبی مرد اجنبی عورتیں ایک دستی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہسی مزاک کرتے ہیں کاریں آتی ہیں یا پیک اینڈ ڈروپ کی یہاں پر مطلب کہ ترقیبیں بنائی جاتی ہیں اور مطلب کہ جہاں بچے ٹویسٹ کرتے ہوں گے اور لڑکیاں گھروں کے اندر یا شادی بیعہ کے موقع پر یا یوں ہی مطلب کہ سہلی وغیرہ گئے جاتی ہیں ناشتی ہیں کتی ہیں گانے گاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کے لڑکے ہوتے ہیں شادی بیعہ کے موقع اسپیشلی موقع پر پھر وہ منگنی ہو رہی ہے تو جناب وہ ہاتھ جو کر ارز کر رہا ہوں جو بھی معاشرے کے اہم لوگ ہیں اور جو میری بات کو سمجھتے ہیں اور حیاء کے تصور کو جو جانتے ہیں وہ یقین ہے میری بات کی تاعت کریں گے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکرتائی ہوں ہاتھ پکرتائی اور ہاتھ پکڑ کر وہ مطلب کہ رنگ پیناتا ہے جس کو رنگ سہرے مانے کہتے ہیں ہاں منگنی کی وہ جو ہوتی ہے اسے رنگ پہنائی یہاں سے اس نے اپنے آپ کی بیٹی کا ایک ہاتھ سے ہاتھ پکرتا ہے دوسرے ہاتھ سے آپ کی بیٹی کو رنگ پہناتا ہے آپ بتائیے کیا آپ یہ بات کبھی کسی اور جگہ پر گوارہ کریں گے میں نہیں سماتا گوارہ کریں گے کہ کوئی غیر مرد آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے گلی چلتے پکڑ لے تو آپ کا کھون کھول جائے آج بڑی دعوت کے اندر اتنے سارے لوگوں کے اندر کیمرہ مین کے سامنے اور پری پلاننگ ایک غیر مرد آپ بولو کہ غیر مرد نہیں ہے میں کہے تو غیر مرد ہے اب بھی آپ کی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں ہوا یہ غیر مرد ہے یہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا آپ کی حیاء اس کا تقاضہ کیسے کر گئی بھائی کی حیاء اس کا تقاضہ کیسے کر گئی ماں دیکھتی دے گئی کیسے کر گئی یہ ہمارے ہاں یہ کیسی حیاء کا تصور بن چکا ہے کہ منگیتر ہمارے گھر کے سامنے آئے نیچے سے پونک پونک ٹونٹوں کر کے ہورن بجائے اور ماں ایک گھنٹے سے اپنی بیٹی کو تیار کر رہی ہے کہ منگیتر لینے کے لیے آئے گا اور لے کر جائے گا ٹھیک ہے مانا کہ ہونے والے سسرال میں دعوت ہے ہونے والے سسرال میں دعوت ہے سسرال ابھی نہیں ہوا ہونے والا شہر ہے یہ ابھی شہر نہیں ہوا ہونے والی بیوی ہے یہ ابھی بیوی نہیں ہوا یہ ہونے والی ساس ہے یہ ابھی ساس نہیں ہوئی یہ ہونے والا سسر ہے یہ ابھی ہوا نہیں ہے یہ ہونے والا دیوار ہے یہ ابھی ہوا نہیں ہے یہ ہونے والی نند ہے یہ ابھی ہوئی نہیں ہے ہونے والی ہے ہونے والی ہے کتنی منگنیاں ٹوٹی ہیں کیا آپ کو نہیں پتا ٹوٹ جاتی ہے منگنیاں نہیں بنتی آپس میں اور آپ کی بیٹی ایک گید مرد کے ساتھ آزاد گھوم چکی بیٹا بھی لڑکا بھی دیکھیں بھی صرف بیٹی کے بات رہی ہے یہاں تو حیاء تو حیاء ہے نا حیاء تو ہونی چاہیے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک میں حیاء ہونی چاہیے اور ہمارے ہیان چونکہ حیاء کا تصور کم ہو گیا اور حیاء کا تصور کم ہونے کی وجہ سے ایک آپ کو میں بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تو حیاء نہ کرے تو جو جی چاہے کر حدیث پاک ہے جب تو حیاء نہ کرے تو جو جی چاہے کر تھوڑی سی بنیادی میں نے آپ سے بات چیت کی ہے آپ کے سامنے تھوڑے بنیادی حالات بیان کی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہر یہ کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے بات چلی رہی حیاء کی آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے جو آج کے ماحول بتائی جاتا ہے آپ بتائیے آپ کے بچے کی دعوت ہے گھر کے اندر ایک ہال آپ کو بک کرواتے ہیں ہال بک کروانے کے بعد چاروں طرف جیل لگی ہوئی ہوتی ہیں گھر کے اندر مرد اور عورتے جو خاندان بھر کی ہوتی ہیں دور دور کے رشتے دار ہوتے ہیں آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں اس دعوت کا نام آپ نے رکھا ڈھول کی مہندی یا اس طرح کی دعوتیں آپ نے رکھی اور وہ ایک میزیکل شو ہوتا ہے تو وہ میزیک والے آتے ہیں تو وہ گانے باجے جو لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں اور ایک عرصے تک اس کی کوئی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کی یا بہین کی یا اس کی فلاں کی شادی میں یوں گروپنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ناچنا ہے گانا ہے اچھا یہ ناچنا گانا یہ کیا یہ پوری پلیننگ ہوتی ہے سرپرستوں کا اس کے اوپر ساتھ ہوتا ہے ایک پورا ایسا انورنمنٹ تیار ہوتا ہے پھر چیرے لگائے جاتی ہیں چاروں طرف لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سیٹھیاں بجھ رہی ہوتی ہیں ہٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے گھر کے بڑے بڑے بھی سیڈوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے میرے مدنی چلے کے ناظرین کیا یہ حیاء ہے کیا یہ اسلامی طریقہ کار ہے یہ ہماری دعوتوں کا حال ہے چھوٹی موٹی دعوتوں کا بھی برا برا حال ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے معاشرم حیاء آ جائیں صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم